موسیقی 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 ہے کہ یہ ریلوے لائن کے ساتھ جو باؤنڈری وال ہے پہلے ہی exist نہیں کرتی تھی یعنی آج سے تقریباً تین ماہ پہلے اس باؤنڈری وال کی جگہ کچھ بھی نہیں تھا اب جب یہاں سے ریلوے لائن گزرتی تھی ٹرین گزرتی تھی تو یہ بڑا visible ہوتا تھا clearly کہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے تھے کہ یہاں پہ سائٹ پہ یعنی ٹرین کے اندر بیٹھا ہا ہر مندر سائٹ پہ دیکھ سکتا تھا کیا ہو رہا ہے تو اب یہ باؤنڈری وال لگ گئی ہے تو اب سائٹ پہ کافی حد تک پرائیویسی بھی اس لئے آسے ہوگی ہے ہاں شور جو ہے وہ ممبرز کو definitely سنائی دے گا کیونکہ دار سی بہتا ہے ٹرین جب گزرے گی تو سائلنڈ موڈ پہ تھی نہیں گزرے گی ٹرین کا شور لازمی آئے گا لیکن ویسے ان جنرل جو ہے وہ ممبرز کے لئے کافی زیادہ بینفیٹ ہو جائے گا کیونکہ اب باؤنڈری وال جو ہے نیشنل آئیو ایتھارٹی کی طرف سے ویزٹ بھی ہو چکا ہے یہ لاہور ایسٹنل بائی پاس ہے یہ بھی ٹرافک آپ کو لاہور سے یہ آتی ہوئے نظر آ رہی ہے یہ لاہور سے ایگزٹ کی ٹرافک ہے اور آگے جا کے جہاں پہ ایک لاہور میں سٹیڈیم بن رہا ہے سٹیڈیم انسان کے نیشنل لیول گراؤنڈ بنا جہاں پہ فرس کلاس میچیز ہو سکیں گے وہ بھی لاہور سمارٹی کی سائٹ پہ کافی حد تک اس پہ کام ہو رہا ہے اور باقی جو اے بلوک ہے وہ آپ فیزیکلی ایٹ سیلف دیکھ لیں وٹنس کر لیں اے بلوک میں سٹیٹس کیا ہے یہ ویلاز یاد رہے کہ چھے ماہ پہلے سٹارٹ ہوئے اور ویلاز کیا آپ ابھی خود دیکھ لیں ملک کیس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کوئی مارکٹنگ کی ضرورت نہیں ہے اس میں کہ یہ سائٹ بہت طرح ہو رہا ہے ابھی اس ٹرم تقریبا دو سو سے ٹھائی سو کے آس پاس نمبرز ہیں جن کا گریہ سٹیکچر ریڈی ہو گیا ہے وہ مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے وہ پارک نظر آ رہے سارے کچھ ہے سائٹ پہ ریڈی ہے اب مین بلویڈز کی بات کریں تو مین بلویڈز بھی آ کے سامنے یہ ہنڈرڈ فیٹ کا روڈ ہے جو اوورسیز پرائیم بلوک کے سامنے ہے اور اس طرف یہاں پہ سٹیڈیم بن رہی ہے یہ بیج میں کچھ گرین پیچز ہیں یہ لینڈ جو ہے اس میں ایشوز نظر دوری ہیں کیونکہ یہاں پہ سائٹ کی طرف مشینری لگی ہے یہاں پہ کچھ کنسٹرکشن بھی ہوئی ہے زیادہ سے بات یہ لینڈ سائٹی کا پریکیورڈ ہوگی لیکن اس پر ڈیویلپمنٹ نہیں ہوئی لیکن ڈیویلپمنٹ جہاں پہ ہو رہی ہے میں کوئی پار دکھا رہتا ہوں یہ آپ کو لاہور سماریٹی میں جو بننے والا کرکٹ سٹیڈیم ہے اس کی پرمیسز نظر آ رہی ہیں یہ لاہور ایسٹرن بھائی باس سے کلیرلی ویزیبل ہے اور جو لینڈ بیچ میں براؤن ہوئی آپ کو نظر آ رہی ہے ساری لاہور سماریٹی کے اپنی پریکیورڈ لینڈ ہے اور پیچھے آپ کو جہاں پہ ایک بیشنگ پلانٹ نظر آ رہی ہے لاہور سماریٹی کا کیمپ آفیس ہے اور یہاں سے ایک روڈ آ کے یہاں پہ کنیکٹ کرے گا میں اپنے پر اس روڈ کا ویو بھی دکھا رہتا ہوں اس طرف آتا ہے وہ روڈ جو مکمل اپریشنل ہے ابھی فیوچر میں لاہور سماریٹی کے سائٹ پہ اور بہت سارے چیزیں آئیں گے فضا ٹائم بینگ کے چیزیں آئیں بھی ہیں میں فیزیکل ہے کوئی دکھا رہتا ہوں یہ اریا جو آپ کو نظر آ رہا ہے سارا اس اریا میں دیکھیں روڈ بھی بنا ہوا ہے پروپرلی پلانٹیشن بھی سٹارٹ ہوگی ہوئی ہے اور یہ مشینیں بھی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہاں پہ نیچے میں ڈرون کافی ہائٹ سے فلائی کر رہا ہوں آراؤنڈ فریٹ سے تو آپ کو شاید ویزیبلیٹی اس طرح سے نظر نہ آ رہی ہو لیکن کافی حد تک ایک آئیڈیا مل جاتا ہے کہ سائٹ پر ڈیولپنٹ کا صورتح آل کیا ہے یہ مشینز آپ کو جنظر آ رہی ہیں سامنے میں دیکھ لیں کنسٹرکشن بھی ہو رہی ہے مرس پرولی لیبر کیمپ سے کیمپ آفیسز ہوں گے دیکھیں جو بھی ہوگا جو چیز آپ کو دکھانے کا مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ آپ لاہور ایسٹرن بائی پاس دیکھ لیں میں اس ایکزیکٹ جگہ پہ جا کے آپ کو لاہور ایسٹرن بائی پاس بھی دکھاتا ہوں اور سائیڈ پہ جو سیلیکون بزنس جسٹک ہے اور جو بزنس ایونیو ہے وہ بھی دکھاتا آپ کو یہ 350 فیٹ بائی روڈ ہے جس کا لاہور سمارٹی کی طرف سے پروپرلی مین بولیورٹ کے طور پر اس کا نام انتخاب کیا گیا ہے اس ہی الروج پرلی یہ جو بیٹ وائی کلھا کی بیلدنگ نظر آرہی ہے یہ سیلز آفیس ہے اور یہ جو الروج ہے یہ لیٹ کر رہی آگے اس پوائنٹ سے اور یہ آگے اس طرف سے آکے لاہور ایسٹرن بائی پاس سے کنیکٹ ہوگا یہ آپ کو سامنا لاہور ایسٹرن بائی پاس نظر آرہی ہے اس روڈرہ آگے سی ٹیڈیوم کے ساتھ سے لاہور ایسٹرن بائی پاس سے کنیکٹ ہونا ہے فیوچر میں تک میں پہنچ گیاں تو تین سال میں کہاں تک پہنچ جائیں گے تو ظاہر سی بات جب اس پر کام کریں گے میں ساتھ ساتھ آپ کو اپ ڈیٹ کرتا رہا کروں گا اچھا چی وقتی طور پر دیکھتے ہیں مین بلیوٹ کی ڈیویلپنٹ کا مین بلیوٹ کی ڈیویلپنٹ کی صورتحال کیا ہے اوکی یہ آپ کو ساری مین بلیوٹ کی ڈیویلپنٹ نظر جارہے ہوگی مطلب پروپرلی جو آئی تنگ کی ٹین لین روڈ ہے یعنی فور لین سینٹرل روڈ اور تری لین تری لین فورٹین لین روڈ ہے تین لین نہیں فورٹین لین روڈ ہے تری لین تری لین سرویس روڈ ہوگا ساتھ میں لفٹ سائٹ رائٹ سائٹ پہ کمرشل پر آج آجائیں گے اور یہ سائٹی کے اپنا مارکٹنگ ہے سیلز آفیس اور یہ مین بلیوٹ کی جو پروپرلی آپ کو فیزیبیلٹی ہے وہ کلیرلی یہاں سے نظر آ رہی ہوگی یہ لاہور سمارٹی کے سائٹ پہ آج کی ڈیٹ میں ٹونٹی ایت آف جینوری ٹونٹی ٹونٹی تری یہ ڈیویلومنٹ کی صورتحال ہے مطلب یہاں پہ دیکھ لیں کہ مین روڈ پہ ابھی کارپٹنگ جو ہے وہ پروپرلی کی جا رہی ہے اور سے آگے مزید پرکیورمنٹ لینڈ کی اس طرف کی جا رہی ہے کافی زیادہ ایکسٹینڈیٹ پوائنٹ ہوگا یہ والا اس طرف مشینری کو موگ کیا جائے گا اور اس طرف جا کے آگے لاہور سیالکورٹ موٹر وے ہے اور یہ جو آپ کو روڈ نظر آ رہے جہاں سے ٹرک سموگ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں یہ ساری لاہور سیالکورٹ کی پریمیسس کی لینڈ ہے انجرل لاہور سیالکورٹ نے دیکھا جائے تو پچھلے پندرہ مہینے میں آپ کو اپنا لوہا منوایا ہے لاہور کی مارکریڈ میں عام طور پر لوگ بات کرتے تھے کہ لاہور وہ ایک پرجیکٹ ہے لانچ اب یہاں سے میں واپسی کا کوئی ویو دکھاؤں گا تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ لاہور سیالکورٹ کی سائٹ کی ڈیویلپمنٹ کیا ہے اب یہ جو اریا آپ کو نظر آئے گا اس فوٹیج میں ابھی اگلی ریٹ دو منٹ میں آپ کو نظر آئے گا اب وہ کسی بھی جگہ ایسی اریا نظر نہیں آئے گا جہاں پہ سائٹ کی طرح سے ڈیویلپمنٹ نہ کی ہو یعنی ایک تو مین یہ آپ نے روڈ دیکھ لیا یہ 355 فٹ وائد روڈ ہے اس روڈ کے ساتھ یہاں پہ آگے کمرشل پرورٹس آئیں گے اب روڈ کا سینٹر والا پارٹ کارپٹٹ ہے سائٹ والے جو سروس روڈز ہیں ان پہ بھی کارپٹنگ ہونی ہے اس روڈ نے آکے جس پارٹ سے کنیکٹ ہونا ہے وہ یہ والا پارٹ ہے میں مزید آپ کو تھوڑر سا براؤڈر ویجن میں دکھاتا ہوں یہ روڈ آپ دیکھ لیں ہیں پراپرلی روڈ کارپٹ ہوا ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو اندر روڈ مزید کارپٹنگ جن روڈ کی ہو رہی ہے انفرسٹرچر کی وہ بھی آپ دیکھتے ہیں مشینری سائٹ پراپرلی آپ کو لگی ہوئی نظر آ رہی ہے اور ہر لحاظ سے لہور سمارٹی نے اپنا جو ہے وہ کریڈبلٹی ثابت کی ہے کہ yes if HRL is the biggest developer of Pakistan from the last 75 years تو انہوں نے اپنے آپ کو ثابت کر کے دکھایا لہور سمارٹی اندر کہ development کرتے ہیں تو ایسے کرتے ہیں صرف یہ نہیں کرتے کہ مارکیٹ سے بس فائلیں بیچیں پیسے کمائے اور اس کے بعد غائب ہو گئے پروجیکٹ ڈلیور نہیں کیا ایسا کچھ بھی نہیں کیا زمین پر پراپرلی اپنے پروجیکٹ کو ہر لحاظ سے اچھے طریقے سے ڈلیور کر کے دکھایا ہے یہ سامنے آپ کو وارٹر ٹنگ نظر آ رہی ہے سیلیکون ویلی روڈ کے بالکل ساتھ ہے اور اس طرح کے دو وارٹر ٹنگ سائٹ پر سامنے آپ کو سیکٹر بی کا سمارٹ سٹم کالج اور سمارٹ سٹم کالج کے ساتھ آپ کو جو مسجد ہے اس کا ویو مل رہا ہوگا اور لانگ تھوڑا سا پیچھے آپ کو جہاں بادی نظر آ رہی ہے اس سیریے میں اس وقت جو لاہور گرینٹ ٹنگ روڈ ہے وہ اس طرف ایکسز کرتا ہے یہ لاہور سمارٹی کے سائٹ سیکٹر اے اور سیکٹر بی اس کی پریمیسز ہیں جو بزنس ایونیو ہیں جو بزنس جسٹک ہے جہاں پہ کنیکٹیوٹی ہوگی اس کے اوپر سے گزر رہا ہوں درون اس کے اوپر سے فلائی کر رہا ہے اور نیچے آپ کو سامنے اوورسیز پرائیم سیکٹر بی کی جو پریمیسز ہیں وہ کتنی کلیرلی ویزیبل ہیں یہ آپ خود بھی دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ جی رائٹ سائٹ پہ یہ جو روڈز ہیں جتنے ان پر سارے پلوٹ جتنے ہیں وہ ان کو فرس بیلٹنگ میں میمبرز کو پوزیشن آفر کیا گیا ہے اور پوزیشن یعنی کہ آپ کو پلوٹ خریدنے کے اگزیکٹ سوہ سال کے اندر اندر یعنی کہ پلوٹ آپ نے بائی کیا تھا لیٹس اے جی سائٹی کی ڈیولپنٹ سٹارٹ ہی تھی یہاں پہ سپتمبر 2021 میں اور ڈیسمبر 2022 میں سائٹی نے یہاں پوزیشن آفر کر دیا انہیں 23 کے آنے کا ویٹ بھی نہیں کیا تو سوہ سال کے اندر اندر سائٹی نے یہاں پہ پوزیشن آفر کر دیا ہے باقی فیوچر میں جو ایک چیز مسنگ ہے بھی وہ یہ آپ کو ایک روڈ نظر آ رہا ہوگا جس نے گرینٹ ٹرنک روڈ سے ملنا اور جہاں پہ انڈر پاس بننا ہے یہ والا پارٹ آپ مسنگ رہا گیا باقی پارٹ جو ہے لاہور سمارٹی کا ایکسس پوائنٹ آفیو سے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے تو میرے خیال ہے کہ کافی بڑی اچیومنٹ ہے لاہور سمارٹی کی بوکنگ کے والے سے کچھ معلومات چاہیے ہو تو دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں اس کے علاوہ اگر آپ ہماری ویبسٹ ویزٹ کرنا چاہتے ہیں تو www.makansolutions.com آپ کو لاہور سمارٹی ہیں کیپٹل سمارٹی ہیں کسی بھی سوائٹی کے حوالے سے کوئی بھی ویڈیو دیکھنی ہو تو دیئے گئے نمبر پر نیچے کومنٹ باکس میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کریں اور اگر آپ کو یہ ویڈیو چی لگے موسیقا